جہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں تو جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے اسے یوم المزید یعنی اشور کی نعمتوں کے نچھاور ہونے کا دن کہا گیا جس دن اشور کی نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں عید المومنین یعنی اکیشورواد میں اشواس رکھنے والوں اور اس مالک کا سندیش ماننے والوں اس رشتی کے رچائطہ کے سندیش ماننے والوں کے لیے یہ دن عید یعنی تیوہار کا دن ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جہلیت جب اسلام کی روشنی دنیا میں پرکٹ نہیں ہوئی تھی جب عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور بہت سارے ککرم کیے جاتے تھے ان دنوں میں بھی جمعہ کے دن کو یوم عروبہ یعنی رحمت کے دن کے طور پر یاد کیا گیا ہے آج رمضان مبارک کا ساتھوہ روزہ ہے اور آج جمعہ کا دن یعنی پہلا جمعہ بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے مسجدوں میں آ کر کے اس دن کا استقبال کیا اور اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے ماتھا ٹیک کر کے رورو کر کے دعائیں کی جہاں گناہوں سے بشنے کی لوگوں نے اپنے مالک سے دعا کی وہیں ثواب کی طرف لوٹنے اور ثواب سے جڑ جانے کی اس سے دعا کی اس موقع پر مسجد شاعت اسلام کی یہ تصویر جو جماعت اسلامی ہند کے کیمپس نئی دہلی میں واقع ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں بڑی تعداد میں فرزندان توحید آج مسجد پہنچے اور انہوں نے اپنے مالک کے سامنے ماتھا ٹیکا اور رو رو کر کے اس سے مناجات کی اس سے دعائیں کی اس موقع پر نمازیوں کو خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند میں امام اور خطیب مولانا محید دین غازی نے لوگوں سے نمازیوں سے اپیل کی کہ اس دن کو اس مہینے کو تربیت کے طور پر لیں اور پورے سال اس حساب سے گزاریں مولانا محید دین غازی نے کہا کہ آپ کو یہ مہینہ حرام سے بچنے اور حلال کی طرف لوٹنے اور حلال سے جڑنے کی اپیل کرتا ہے آپ کو یہ مہینہ دیا شانتی اور کرپا کرنے کی سکھا دیتا ہے آپ کو یہ مہینہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اشور کے انگائیوں کے لیے یا وہ لوگ جو اشور کے انگائی نہیں ہیں ان کے لیے بھی کس طرح سے کرپا لو اور دیالو بن جائیں کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسے چلن چلو کی زمانہ مثال دے اس موقع پر مولانا محید دین غازی نے لوگوں سے اپیل کی کہ اگر آپ اس مہینے کا سچ میں پریکٹیکل طور پر استعمال کریں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا پریاز کریں گے تو آپ جنت کے اس دروازے کے مستحق ہوں گے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام بابر ریان ہے مولانا محید دین غازی نے کہا کہ یہ مہینہ اگر آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور پورے سال اس حساب سے گزاریں گے تو پھر آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی حرام چیز یا کوئی مشتبہ یعنی ڈاؤٹفل چیز لائی جاتی ہے تو اس کی ہنک اس کی بھنک آپ کو محسوس ہو جائے گی اس کی آہٹ آپ کو محسوس ہو جائے گی اور آپ اس سے بچنے کا پریاز کریں گے انہوں نے اس واقعے کا یاد دلایا جو واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یاد کریے جب بیت المال کا دودھ ان کو پیش کیا گیا کیونکہ ان کی اوٹنی ابھی دودھ تھی تو خادم نے یہ سوچا کہ حضور کو وقت پر دودھ پیش کر دیں تو اس وقت کیونکہ وہ دودھ بیت المال کا تھا حضرت مبکر صدیق اللہ تعالی عنہوں کو اس کی آہٹ اس کی بھنک لگ گئی کہ کہیں تو آج دودھ میں کوئی گڑ بڑھے انہوں نے کہا کہ جب خادم نے پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو پی کر دیا یہ تھا اکابرین کا یا یہ تھا ان لوگوں کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاؤں کا صحیح معنوں میں پالن کیا تھا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق لیں اور کتھنی سے زیادہ کرنی پر بشواس رکھیں کیونکہ دنیا کہنے والے سے زیادہ کرنے والے کی قدر کرتی ہے اور قرآن اس بات کا احواہن کرتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات مت کہو جس کو کرتے نہیں ہو یعنی کتھنی سے زیادہ کرنی پر فوکس کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ قرآن مقدس کا مہینہ ہے اسی مہینے میں قرآن کو اتارا گیا اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں کہا گیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے سب سے بڑی کتاب جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے ساتھی کہا گیا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر پہلی بار روزے فرض کیے گئے ہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہوئیں اللہ نے وقت وقت پر ان کے روزے فرض کیے انہوں نے کہا کہ ان کے روزوں میں کچھ لوگوں کے روزے میں یہ ہے کہ وہ لوگ خاص چیزیں نہیں کھاتے ہیں کچھ لوگوں کے روزے میں یہ ہے کہ وہ کئی کئی دن تک روزہ رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص ہے کہ ایک پرٹیکلر ٹائم میں وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ روزے کو آج اس بات کو بھی دنیا نے مہر لگاتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے کینسر جیسی بھیانک بیماری سے بچا بھی جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک اشوروات میں وشواس رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک سندیش ہے کہ جو لوگ بھی اس مالک کا اس خالق کے سندیشوں کا پالن کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر اس کے فیصلے میں ان کے لیے رحمت ہے ہماری یہ ریپورٹ کیسی لگی؟ سبسکرائب بھی کریں آپ میں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ یہ ڈیٹل میں خبریں پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.vatansamachart.com اور urdu.vatansamachart.com پر بھی لاغن کر سکتے ہیں